میرا پہلا سوال یہ ہے کہ آپ مختلف ٹاپکس پر ڈسکس کرتے رہتے ہیں لیکن آپ نے کبھی فری میرسنز، ایلومناٹی یا جو ٹاپ پیبل ہے، سیکرٹ سوسائٹیز ہیں ان کے بارے میں کبھی کچھ ڈسکس نہیں کیا کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں اگزیسٹ نہیں کرتی یا ان کو اتنا امپورٹنٹ نہیں سمجھتے کہ یہ کوئی بہت پاورفول چیزیں ہیں جن کو ڈسکس کیا جائے کیونکہ ڈاکٹر سرار صاحب اکثر ان چیزوں پر تھوڑا ہائلائٹ کرتے رہتے ہیں آپ کا اس بارے میں کیا موقع تھا جی جی میں وہ اپنا موقع بعد میں دیتا ہوں مجھے بتائیں جو ڈاکٹر سرار صاحب ہائلائٹ کرتے تھے اس میں سے پھر وہ نکالتے کیا تھے اور جو انہوں نے نکال کے آپ کے حوالے کیا وہ کیا ہے وہ مجھے بتا دیں اس میں سے نکلا کیا جتنا میں سمجھ سکا کہ ڈاکٹر سرار صاحب کے مطابق کہ وہ ایک پروپر پروپر گھنٹا کو لے کے چل رہے ہیں جو وہ implement کرنا چاہتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے وہ میرے بھائی ہمیں پتا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے بعد رزلٹ کیا نکلا مطلب آپ کے ایک knowledge میں ایک چیز کا اضافہ ہوا نا ہم اسے بچ سکتے ہیں نا اگر ہمیں ایک چیز کے بارے میں پتا ہوں کہ ہم اسے بچ سکتے ہیں جی جی انہوں نے جتنے ایجنڈے launch کیے ہیں نا یا ماضی میں جتنے ایجنڈے launch ہوئے یا مستقبل میں جتنے آئیں گے ان تمام کا overall رد قرآن و سنت میں موجود ہے ٹھیک ہے وہ ایجنڈا کسی بھی شکل میں آئے قرآن و سنت میں اس کا رد موجود ہے اللہ کے فضل سے باقی آپ نے بات کی کہ میں نے ان چیزوں پر discussion نہیں کی میں نے discussion کی ہے لیکن میں نے ان چیزوں کو بار بار لکیر کی طرح نہیں پیٹا اس کی وجہ یہ ہے کہ عام بندوں کا اس سے لینا دینے ہی کوئی نہیں ہے ان چیزوں کا جو لینا دینے ہیں وہ ہمارے حکمرانوں کے ساتھ ہیں عوام کے ساتھ بلکل نہیں ہیں عوام کے ساتھ لینا دینے تب ہوگا جب عوام directly effective ہوگی اس کی یہ ہمارے حکمرانوں کے ساتھ متعلق رکھتی ہیں چیزیں جو ہمارے بڑوں کے ساتھ جو policy ساز ہوتے ہیں کہ انہوں نے اس طرح کی ساشوں کو دیکھنا ہے ان کی ساشیں زائنسک مومنٹ کی جو سازش ہے وہ کھل کے اب سب کے سامنے آ چکی بھی ہے جو کچھ وہ فلسطین میں ظلم کر رہے ہیں لیکن ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہمارے سامنے جب چیز آئی ہے تو ہم digital میڈیا پر آواز ہی اٹھا رہے ہیں protest ہی کر رہے ہیں باقی عملی اقدام تو بارل ہماری حکومتوں نہیں کر رہے ہیں ہم تو کچھ نہیں اس ادبار سے کر سکتے تو یہ اس طرح کی جتنی ساشیں ہیں free messenze ہوں ilminaٹیز ہوں یہ تاریخ میں رہی ہیں لیکن میں ان تمام ساشوں سے بڑی سادش مسلمان فرقوں کے بڑوں کو سمجھتا ہوں کیونکہ یہ وہ ہیں جنہیں وہ لوگ بھی ایکسپوز نہیں کر سکے جو بچارے دنیا بھار کے فتنوں کو ایکسپوز کرتے رہے لیکن چراغ تلے اندھیرہ جو سب سے بڑا فتنہ تھا جس کی وجہ سے اسلام کا جنازہ نکلے دیکھیں یہ بات کسی کو بری نہیں منانی چاہیے ہمارے استاد ڈاکٹر سار صاحب بھی تھے ہمارے استاد جعبیدہ و غامدی صاحب بھی ہیں غامدی صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کی تھی انہوں نے کہا کہ یہ ہم اکثر جو رونا روتے ہیں کہ کافروں نے سالش کر دی ilminaٹیز نے یہ کر دیا free messenze نے یہ کر دیا تھا تو بھئی شیطان نے یہی کچھ کرنا ہے شیطان کے ایجنٹس نے یہی کچھ کرنا ہے ہم نے اب یہ دیکھنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم ان کو تو ایکسپوز کر رہے ہیں جن کے آمنے سامنا ہمارا ہونا ہے یا نہیں ہونا مستقبل میں یا پریزنٹ میں لیکن جس کو ہم روزانہ فیس کر رہے ہیں ان فطروں کا ہم ذکر تک نہیں کرتے یہ ilminaٹیز نے یا free messenze نے تو دنیا میں شرک نہیں پھیلایا ہے مسلمانوں کے اندر تو شرک ہے مجھے بتائیں میں اس ڈیڑھ دو عرب مسلم امت کا کیا کروں کہ جس کی اکثریت قبروں سے مانگتی ہے کیا free messenze نے ilminaٹیز نے انہیں لگایا کہ تم لوگ قبروں سے مانگو مروے بزرگوں کی تعلیمات کو قرآن و سنت پہ ترجیح دو بالکل ایسا نہیں ہوا ایون آج جو لوگ انہیں کرٹیسائز کرتے ہیں نا کہ یہ آپ لوگ شرک کے اوپر مبنی دین پھیلا رہے ہو جو اصل تاغوت ہے ایاک نعبدو و ایاک نستین کے خلاف اور بابوں کی تعلیمات کو قرآن بخاری مسلم کے خلاف اپنائے ہو تو ان کے ماننے والے ہم جیسے لوگوں کو کہتے ہیں یہ یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہے یہ free messenze ہیں یہ روناٹیز ہیں یعنی جو قرآن بخاری مسلم سے والے پیش کر رہے ہیں وہ یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہے اور جو مرے وے بزرگ جنہوں نے اپنے ناموں کے قلمیں پڑھائے جو ان کے حوالے دے کے ان کی شہر و شہری پیش کر کے دین پیش کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہم دین کے کسٹورڈین ہیں تو یہ وہ اصل میں اسلام کے دشمن تھے جنہیں معذرت کے ساتھ نہ ڈاکٹر اسرار صاحب ہاتھ ڈال سکے کیونکہ ڈاکٹر اسرار صاحب خود اس سسٹم سے نکلے ہوئے تھے اگر وہ اس سسٹم کے خلاف بغاوت کرتے تو انہیں پہ زیرائیں نہ ملتے سیدھی سی بات ہے کیونکہ انہوں نے دیوبندیت کے فرقے کی کوک سے جنم لیا تھا ڈاکٹر اسرار صاحب اہل عدیس تو بہت تھوڑے ان کے ساتھ اٹیچ ہوئے اور اگر وہ یہ بات کر دیتے کہ دیوبندیوں نے اسلام کے ساتھ کیا ظلم کیا ہے اسلام کے نام کے اوپر تو ظاہر ہے پھر دیوبندی عوام نے تو ان کے ساتھ اٹیچ نہیں ہونا تھا یہ ہوئی نہیں سکتا یہاں پہ دیکھیں جتنے بھی بڑے بڑے سپیکرز اٹھتے ہیں بڑے بڑے دین کی تبلیغ کرنے والے لوگ وہ کسی نہ کسی فرقے کی کوک سے جنم لیتے ہیں اور وہ فرقہ ان کی پشت پہ کھڑا ہوتا ہے ایون مودودی صاحب جو فرقہ واریت کے خلاف تھے بارال ان کو جو مین پاور پروائیڈ کی ہے وہ دیوبندیوں نے کی ہے آئیڈ بھی میجارٹی دیوبندی ہے وہ اپنے آپ کو دیوبندی کہتے نہیں لیکن وہ ہنفی دیوبندی ہیں یہ اللہ کے فضل سے ہمارا پلیٹ فارم ہے جس کے ساتھ اللہ کی غیبی تائید ہے کہ سارے فرقوں سے بے ایک وقت ٹکر لی اور کسی کا کوئی لحاظ نہیں کیا کوئی مین پاور نہیں تھی میرے پاس اکیلا بندہ آج اللہ تعالیٰ نے سب سے توانا آواز ہمارے پلیٹ فارم کی کی ہے سچائی کی برکت سے یہ وہ سچائی ہے جس کے اوپر اگر کام آج سے سو سال پہلے شروع ہوتا تو آج یہ اتنے بڑے بڑے فتنے آپ کو امت میں نظر نہ آتے تو میں امت کے جو سب سے بڑا فتنہ ہے یعنی قرآن و سنت کے مقابلے پر دینِ تصوف جو سب سے بڑا تاغوت ہے جو سب سے بڑا اسلام کی دشمنی پر مشتمل دجل ہے اس کے خلاف جہاد کر رہو جب ہم اپنے اس انٹرنل فتنے کے اوپر قابو پا لیں گے تو بھائی پھر ڈیڑھ عرب اگر مسلمان صرف پشاب کریں نا تو یہ سارے فتنیں ہمارے پشاب میں بے جائیں گے ان فتنوں کی اقاد ہی کوئی نہیں ہیں لیکن بعد یہ ہے کہ ہم ڈیڑھ عرب جو ہیں یہ پونے دو عرب وہ اسلام کہیں ہیں ہمارے قائد و نظریات وہ نہیں ہیں جو شخص میں نازل ہوئے تھے جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم